موسیقی رنگ برسے بھیگے چنر والی رنگ برسے لیو بھائی ہولی آئی اور مجھے اقبال کا وہ ایک شعر ہمیشہ یاد آتا ہے لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھو دے یعنی دل کے اوپر اقل کا پاسبان چوکیدار رہے لیکن کبھی کبھی اس کو ایک دیوانگی میں چھو دے وہ ہے ہولی کا رنگ جس میں کی ہم سدبد بھول نہیں جاتے ہیں بلکہ بلکل گویا آزاد ہو جاتے ہیں فری ہو جاتے ہیں تمام اپنے بیہیویورل کنٹرول جو ہے وہ ہم جان بوچ کے چھو گیتے ہیں اور پھر گانے گاتا ہے ہمارا نظیر اکبر آبادی کہتا ہے کی جب پھاگن رنگ جھمکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی اور ڈک کے شور کھڑکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی پریوں کے رنگ دمکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہم شیشہ جام شلکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی لیکن بھلے شاہ کے ہاں ہولی یعنی ہولی کا احتبام ہولی کا ایک تام جھام اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک نماز کی سیریسنس دونوں کو اس نے ہم الگمیٹ کر دیا ہے پھوری کھیلوں گی کہے کہے بسم اللہ بسم اللہ پھولی کھیلوں گی کہے بسم اللہ پھولی کھیلوں گی کہے بسم اللہ نام نبی کی رتن شرخی بوند بوند پڑتی اللہ للہ الازتو بی ربکم پیتم بولے سب سکھیوں نے گھونگٹ کھولے قلو واللہ یوں کر بولے لا الہ الا اللہ ہولی کھیلوں گی میں کہے بسم اللہ اب بسم اللہ پہ سم آتا ہے جا کے اور ہمارے حضرت مہانی حضرت مہانی کو تو چھیڑ چھار موسی چھیڑ کرت ننزال لیے تھاڑے عبیر گلال بیج گئی جنکی برجوری اوروں پر رنگ ڈال ڈال اب دیکھئے اب جناب حضرت کو شرارت سوز رہی ہے ہموں ہوں جو دیے لپٹائے کے حضرت ہم نے کہیں تجھے اے کرشن لپٹا لیا اور اپنی چھاتی سے لگا لیا ساری یہ چھلبل نکال میں تیری یہ ساری شرارتیں جو ہیں یہ سب نکل جائیں گی میں سب ان کو نچوڑ لوں گا ہولی کا رنگ ہی ایسا تھا حضرت نظام الدین ہولیہ کے ہولی کھیلی جاتی تھی ٹیسو کے رنگ لے کے ہولی کھیلتے تھے لیکن پھر ہولی کے کئی ہمارے ہاں یوپی میں نشے بھانگ کا بھی بڑا دور دورہ تھا تاکہ اگر انہی بیشنز کچھ رہ جائیں ان انہی بیشنز سے اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے کبھی کبھی بھانگ اور جو پرانے دھاتڑ بھانگ پینے والے ارے باپ رے باپ بھانگ پینے تو اس پینے جس ساون بھادو کیچ بھانگ پینے تو اس پینے جس ساون بھادو کیچ لوگ کہیں کہ مر گئے آپ نشے کے بیچ صدیرے پیر چنے گی سو اے گوڑی کا یاد بھلم تر سے رنگ پر سے بھولی ہے گ تر امان päTransپ Shir사ň رنگ پینے تو یاد Emt ٹھول جس ساون جس boxer جس ساون